حضرت کو چولی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر ولی پیدا ہوئے تھے تو حضرت ہم عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ ہر بچہ ہی اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے معصوم پیدا ہوتا ہے اور اس کو فرشتے بھی خاص نگبانی کرتے ہیں تو حضرت اس سے کیا مراد ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدائشی طور پر ولی پیدا ہوا ہے تو اس سے کیا مراد ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے اس میں ایسا ہے کہ قصب جو چیز قصب کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے ولایت و معرفت کی وہ اللہ اپنے وحب کے ساتھ دے دیتا اس کو اس کو پہلے سے پیدا ہوتے ہیں اس کو اللہ عطا کر دیتے ہیں فیطرت اسلام پر تو سب پیدا ہوتے ہیں مسلمان تو سب ہیں لیکن ولی کوئی کوئی ہے تو وہ جو ولایت و معرفت کے منازل ہیں اور وہ منازل کا تعلق کیفیات کے ساتھ ہے تو قلبی جو کیفیات ہے انسان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ایک خاص رشتہ ہے جس کو نسبت روحانی کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچے کو بچپن سے ہتا کر دیتے ہیں جیسے عیسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے نبوت کا رنگ دے دیا شروع سے انہوں نے کہا انہی عبداللہ آتانی الکتاب و اجالنی نبیہ تو وہ جو رنگ دے دیا نبوت کا حالانکہ اصل چالیس سال کے بعد نبوت کے آمال شروع ہوتے ہیں لیکن یہ رنگ نبوت وہ شروع سے ان کو عطا کر دیا تو اسی طرح اسی طرح جو وہ ولایت و معرفت کا وہ خاص جو رنگ ہوتا ہے جو قسم کے بعد لوگ حاصل کرتے ہیں سالہ سال کے مجادوں کے بعد اللہ اس بچے کو پہلے سے عطا کر کے بھیجتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جو فلاں پیداشی ولی ہے تو وہ پیداشی ولی اور پیداشی ولی کیسے ہوتا ہے جیسے وہ عقل و شعور پکڑتا ہے تو اس کے زبان سے جو ہے نا وہ ولایت و معرفت کے جو ہے وہ راہ ظاہر ہونے لگتے ہیں اور جو وقت کے جو جوہری جوہری اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اس جوہر کو پہچان جاتے ہیں کہ یار یہ اس کے اندر تو پہلے سے یہ رنگ ہے جو منازل تہہ کی ہم نے اتنے اس کے بعد یہ پہلے سے اس کے بعد یہ رنگ ہے تو وہ پھر ان کو پھر لے کے چلتے ہیں تو یہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ولایت و معرفت کا وہ رنگ جو قسم کے بعد ملتا ہے واللہ ان کو پہلے سے عطا کر دیتا ہے ماشاءاللہ موسیقی